اسلام علیکم سٹوڈرینٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی جھوٹیاں آپ نے بہت ہی مزے کرتے ہوئے گزاری ہوں گی آپ کی کتاب کے آج ہم اگلے سبق کی جانے پڑھیں گے اگلا سبق پڑھیں گے اس سے پہلے بتائیے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے جی بدگمانی ہوتی ہے کسی کے بارے میں بدگمان ہونا یعنی برا خیال رکھنا کیا ہمیں کسی سچائی کو جانے بغیر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا چاہیے نہیں نا جی کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی سے سن کر ہمیں اپنے دل میں برا خیال نہیں لانا چاہیے اور نہ ہی بغیر جانے حقیقت کو جانے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور کسی کی بات پر یقین کرنا چاہیے آج ہم ایک خوبصورت سی تاریخی کہانی پڑھیں گے شاید آپ نے گیس بھی کر لیا ہو جی آج ہم آپ کا پڑھیں گے سبق نمبر دس آج جی سب سے پہلے دیکھیں گے فہرست میں کہ آج جی ہمارے پاس کس صفحہ پر موجود ہے یہ دیکھئے آپ کی فہرست ہے کتاب کی اور یہاں پر ہے سبق نمبر دس آج جی تاریخی کہانی صفحہ نمبر 48 یعنی 48 پر یہ ہے آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 48 اور یہاں پر ہے سبق نمبر دس آج جی آج جی سب سے پہلے کیا معنی ہے یہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے سامنے جی آج جی کے معنی ہوتے ہیں انکساری منت سماجت کرنا جیسے کہ میں جملے میں اگر استعمال کروں تو میں کہوں گے کہ آج جی احمد کے ایک ایک جملے سے آج جھلکتی ہے یعنی وہ اتنی پیار محبت سے اور آج جی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بات کرتا ہے یعنی اس کی طبیعت میں ٹھیراؤ ہے یعنی کہ کوئی غرور نہیں ہے اور بہت ہی انکساری کے ساتھ وہ بات کرتا ہے تو احمد کے ایک ایک جملے سے آج جی جھلکتی ہے اس سبق میں ہم آج جی ہی کے بارے پڑھیں گے کہ آج جی اور انکساری کس طرح کی ہوتی ہے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ دیکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہے آج جی میں نے بھی آپ کو بتایا انکساری یا منت سماجت کا انداز نسبت تعلق کو کہتے ہیں جیسے جملے میں اگر استعمال کرے تو کہیں گے کہ پہلے کی نسبت اور اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے مجھے اپنے بھائی سے بہت نسبت ہے سلوک رویہ برطاؤ مکرب مکرب کہتے ہیں خاص دوست کو مکرب خاص دوست جیسے کہ چار فرشتوں کو بھی مکرب فرشتے کہا جاتا ہے یعنی کہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں تنی تنہا اکیلا در حقیقت حقیقت میں مطمئن تسلی بخش مطمئن کو آپ تسلی بے فکری بھی کہہ سکتے ہیں بے فکر اور تسلی والا بھی کہہ سکتے ہیں ماجرہ واقعہ ہوتا ہے مخصوص خاص کیا گیا اس کے بعد آگے ہے طرز عمل طرز عمل ہوتا ہے طریقہ عمل کرنے کا طریقہ ہمیں اچھا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے یعنی اچھا عمل اختیار کرنا چاہیے بدگمان وہ ہم نے شروع میں ہی جانا کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا برا خیال رکھنے والا حیثیت حیثیت ہوتا ہے مرتبہ قدر و منزلت عزت اس کے کہیں کہ اسلام کی امانداری نے اس کی قدر و منزلت میں اور بھی اضافہ کر دیا یعنی اس کی عزت بڑھا دی اسی سبت میں ہم ایک محاورتی لفظ بھی پڑھیں گے جیسے ہیں بغلے جھاکنا اس کا مطلب بغلے جھاکنا نہیں ہے ییس ٹون سمائل مسکرانہ نہیں ہے بغلے جھاکنا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا جیسے جمڑے میں استعمال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب اکرم سے کوئی جواب نہ بند پڑا تو وہ بغلے جھاکنے لگا یعنی جب اسے کوئی جواب ہی نہ آیا جھوٹ بول رہا ہوگا اب کوئی جواب ہی نہ بند پڑا تو وہ بغلے جھاکنے لگا یعنی شرمندہ ہو گیا تو محاوراتی الفاظ یا جنڑے وہ ہوتے ہیں جو ان کے معنی جو ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں سمجھ سا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ کچھ اور معنی رکھتے ہیں اپنے اندر جیسے کہ کہتے ہیں چاند سا بیٹا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چاند ہی ہو گیا وہ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آسمان سے باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آسمان سے باتیں کی جاری ہے تو محاوراتی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وہ معنی نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس سبق میں ہم بغلے جھاکنا یعنی شرمندہ ہونے والا لفظ پڑھیں گے بڑھتے ہیں آپ کی سبق کی جانب آجزی سلطان محمود غزوی ایک مشہور بادشاہ تھا آیاز اس کا خاص خادم تھا آیاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا یعنی آیاز ایک بادشاہ محمود غزوی کا خاص خادم خاص اس کا نوکر تھا اور وہ جو تھا وہ اپنی نیک طبیعت کی جیسے محمود غزوی کو بہت پسند تھا اور اس کی وجہ ہے اس کی نیک طبیعت اور اچھی عادتیں تھیں اور ہوتا کیا تھا کہ محمود غزوی کوئی بھی کام جو تھا وہ آیاز سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا بادشاہ کے سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقررت کیوں ہیں اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے جو دوسرے درباری تھے جو اور بڑے بڑے اہدوں پر تھے ان کو آیاز سے جلن محسوس ہونے لگی کہ یہ تو معمولی سا غلام ہے بادشاہ اسے اتنا کیوں اتنا خاص بنائے رکھتا ہے یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا آیاز آپ کے ہیرے جوہرات کو چھرا چھرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لئے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالہ لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا آیاز تنے تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئی قیمتی جوہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالہ لگا دیتا ہے در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو کیسی جو بادشاہ کے دوسرے درباری ہیں وہ اس کو آیاز سے بدگمان کرنے کے لئے کتنی اس کے بارے میں اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بادشاہ کو بادشاہ کے کان بھر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح آیاز کے خلاف ہو جائیں بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں اب بادشاہ کو آیاز پہ بہت یقین تھا لیکن اب کیونکہ درباری جو تھی وہ اس پر شک کر رہے تھے اور ان کے شک کو دور کرنا بھی ضروری تھا تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے اس کے کمرے کا تعلہ توڑ دو اور دیکھو اس میں کیا ہے درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کی جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا یعنی جب انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑا تو چرواہا چرواہا کہتے ہیں اس کو جو بھکریان چراتے ہیں آپ پچھلے سبق میں بھی پڑ چکے ہیں چرواہے کے بارے میں تو وہاں پر انہیں کیا ملا صرف ایک چرواہے کا پھٹا پرانا لباس اور وہ جوتے تھے جو جھاڑیاں کاٹتے بھی پہنتے ہیں تاکہ جھاڑیاں جب کاٹی جا رہی ہوں تو پاؤں میں کانٹے نہ چھویں وہ جوتے ملے پھر زمین کھوڑنے کے لیے مزدور بلوائے گئے یہ دیکھیں اس صفحے پر آ جاتے ہیں زمین کھوڑنے کے لیے مزدور بلوائے یعنی اس کے دربارے جو تھے ان کو تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا زمین کھوڑ کے نکالتے ہیں کیا پتہ زمین کے اندر اس میں کچھ چھپایا ہوا ہو انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھوڑ ڈالی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا انہوں نے سارا ماجرہ بادشاہ کو سنایا یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا انہوں نے جا کے بادشاہ کو بیان کیا کہ ہم نے اس اس طرح کیا ہوا کچھ نہیں ملا سوائے چرواہے کے پھٹے پورینے لباس کی اور ایسے جوتے جھاڑیاں کٹتے ہوئے پہنے جاتے ہیں بادشاہ نے آیاز کو بلوائے اور اس سے پوچھا کیوں بھئی تم نے ایسا کام کیوں کیا ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں تعلہ ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے تمہارا یہ طرزی عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدکمان کرنے کے لابا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا اب بادشاہ نے آیاز سے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کام کیوں کیا تعلہ کیوں لگا کے رکھا جبکہ اس کمرے میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں اور جس کی وجہ سے دربادی تم سے بدکمان ہو گئے آیاز نے جواب دیا میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا جھاڑیاں اور خاص خوز کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں لباس اور جھوٹا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے جب میں اپنا یہ لباس اور جھوٹا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں اے آیاز تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی ہی ایسیت کو مت بھول جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تقبور کا شکار ہو جاؤ کتنی خوبصورت بات اس نے کی آیاز نے یعنی اس نے آ کے اس کو حقیقت بادشاہ کے ذرباریوں کو اور بادشاہ کو کیا بتائی کہ اصل میں وہ یہاں پر بادشاہ کا خاص خادم ہونے سے پہلے ایک عام سا چرواہا تھا بھیڑ بکریاں چرائے کرتا تھا اب اس وقت کا اس کا جو لباس اور جھوٹے تھے وہ اس میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آج اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک بادشاہ کے خاص وہ کر رہے وہ ہو گیا ہے تو وہ نہیں چاہتا تھا یعنی حیثیت کو بھول جائے کہ وہ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے سلطان محمود وزمی آیاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو اور اس کے نزدیک آیاز کی قدر و منجلت اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بگھلیں جھاکنے لگے یعنی کہ بہت شرمندہ ہوئے ان کے پاس اب کوئی بجھائی نہیں تھی یعنی انہوں نے کیا کیا تھا ان کی غلط فہمی کیا تھی وہ بدگمان ہو گئے تھے آیاز سے کیونکہ آیاز بہت نیک ہونے کی وجہ سے بادشاہ کا خاص ہو گیا تھا اور یہی بات انہیں جلن اور حسب میں مبتلا کر رہی تھی یہ تھی خوبصورت سی کہانی آج سے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور سن کر پڑھ کر مزا بھی آیا ہوگا اب آپ نے اس کو کم سے کم ایک سے دو بار پڑھنا ہے آپ کو یقیناً خود سے پڑھ کے بھی بہت مزا آئے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی اور سوالات صورت انداز میں اپنی کوپی پر کرنے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ ایک بار آپ کو الفاظ کے معنی دکھا دیتی ہوں مقرب تنے تنہا بدگمان تکبر اور آجزی یہ الفاظ ہیں ان کے آپ نے معنی اپنی کوپی پر لکھنے ہیں سب سے پہلے سبق کا نام اور نمبر اور پھر الفاظ کے معنی لکھیں ہیڈنگ دے کر آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اگلے صفحے پر اسی صفحے پر نہیں کام کرنا اگلے صفحے پر آپ ہیڈنگ دیجئے گا دوبارہ سے سبق کا نام اور نمبر اور پھر سوالوں کے جواب لکھئے سب سے پہلے ہے محمود وزنوی آیاز کو کیوں پسند کرتا تھا مختصر صحیح جواب آجے گا کہ آیاز کی نیک تبیت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود وزنوی آیاز کو بہت پسند کرتا تھا بادشاہ کے درباری آیاز سے کیوں حسد کرتے تھے جی کیونکہ آیاز بادشاہ کا خاص مقرب تھا اور بادشاہ اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا اس لئے درباری آیاز سے حسد کرتے تھے یہ سوال کو ضرور استعمال کیا کرے اپنے جواب میں درباریوں نے محمود وزنوی کو آیاز سے بدگمان کرنے کے لئے کیا کہا اس کا اپنے جواب دینا ہے کتاب سے ہی اپنے لفظوں میں مختصر کرتے اس کے بعد اگلا سوال ہے تالے والے کمرے سے کیا چیزیں برامت ہوئیں یہاں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ تالے والے کمرے سے اس کو درباریوں کیا ملا تھا کہ تالے والے کمرے سے انہیں چرواہے کا پھٹا برانہ لباس اور یہ نہیں لکھنا کہ جھاڑیاں کاٹنے والے جھوٹے کیونکہ جھوٹوں سے جھاڑیاں نہیں کرتی وہ اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں آپ نے لکھنا ہے ایسے جھوٹے ملے جو جھاڑیاں کاٹتے ہوئے پہنے جاتے ہیں ان دونوں چیزوں کا آپ نے یہاں ذکر کرنا ہے آیاز نے بادشاہ کو کیا راز بتایا یہاں اس کا راز اپنے الفاظ میں مختصر کر کے آپ نے لکھنا ہے پورا کتاب سے آپ نے دیکھ کر نہیں اتارنا اپنے لفظوں میں اس کو لکھئے گا کہ آیاز نے بادشاہ کو کیا راز بتایا کہ پہلے وہ کیا ہوا کرتا تھا اور اس نے لباس کیوں سنگھال کر رکھا اپنے لفظوں میں مختصر کر کے اس کے بعد آپ کی کتاب کی یہ مشک ہے یہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پور کیجئے یعنی جو نئے الفاظ آپ کی کتاب میں استعمال ہوئے استحانی میں وہ آپ نے یہاں پر لگانے جیسے یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کو ڈیش کے بجائے ڈیش پسند ہے یعنی تکبر کے بجائے آجزی پسند ہے آپ نے یہاں پر تکبر اور آجزی لکھیں گے دونوں لفظ اس سبق میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اس کے ڈیش ہوتے ہیں مکرب ہوتے ہیں محنت انسان کی ڈیش میں اضافہ کرتی ہے قدر و منزلت میں اضافہ کرتی ہے ملجل کر کام کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے جو کام انسان تنہی تنہا نہیں کر سکتا ملجل کر منٹوں میں ہو جاتا ہے ہمیں اصل ماجرہ جانے بغیر کسی کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے جھوٹے انسان سے جب کوئی بات نہیں بن پاتی تو وہ بگلیں چھاکنے لگتا ہے یہ خالی جگہیں آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے اور الفاظ معنی اور سوالات آپ اپنی کافی پر کریں گے تینک یو اللہ حافظ